اجدیہ بم دھما کا معاملہ جمعیت العلمہ ہن خصوصی عدالت کے فیصلے کو علاہباد ہائی کورٹ میں کرے گی چیلنگ مولانا عرصد مدنی سال کے طویل انتظار کے بعد آج علاہباد کورٹ کی ایک خصوصی عدالت نے اجدیہ بم دھما کے معاملے پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے پانچ میں سے چار ملزمین کو جہاں مرکیٹ کی سزدی ہے وہی ناکافی ثبوت و شواہد کے بنیاد پر ایک ملزم کو تمام الزمات سے بائزدد بری کر دیا تاہم اس معاملے کی پیروی کرنے والی جمعیت العلمہ ہن نے خصوصی عدالت کے مدذکرہ فیصلے کو علاہباد ہائی کورٹ میں جلد از جلد چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ سال دوہزار پانچ میں بابری مسجد رام جنم بھومی کا مپریکن پرونما ہونے والے دہشت دردانہ حملوں میں متعداد لوگ خلاف ہوئے تھے جس میں تب تیشی ایجنسیوں کے مطابق جائش محمد نامی ممنوع تنظیم کے عراقین بھی سامل تھے حملہ کے بعد تحقیقاتی دستوں نے متذکرہ پانچ ملزمین کو گرفتار کیا تھا اور ان کے خلاف تاظرات ہند کی مخالفت وافات کے تحت مقدمہ قیم کیا تھا اس معاملے میں کل 65 سرکاری گواہوں نے اپنے بیانات کلم بند کرائے تھے لیکن عدالت کے فیصلے میں تاخیق کے خلاف جماعت العلمہ ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا صدر جماعت العلمہ ہند مولانا شہید ارصد مدنی نے خشدی عدالت کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جماعت العلمہ ہند اس فیصلے کو عالی ہائی کورٹ میں لے جلد از جلد کرے گی چیلنج انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ دہشتگردی سے متعلق بیشتر معاملہ دیکھا گیا ہے کہ نچلی عدالتوں نے کچھ اسی طرح کے فیصلے دیئے ہیں لیکن جب ان فیصلوں کو عالی عدالتوں میں چیلنج کیا گیا تو فاصل ججوں نے نہ صرف انہیں مسترد کر دیا بلکہ زیادہ تر لوگوں کو بائزت رہا کر فیصلہ بھی صادق کر دیا